یہ لوگ آپس میں مخلص نہیں تو قوم سے کیا وفاں نبھائیں گے مولانا فضل الرحمان خود فریبی سے نکلیں عوام کو تنگ نہ کریں آپ سازش میں ناکام ہو چکے ہیں فردوس ساشکوان کی مولانا پر کڑی تنقید کہتی ہیں سیاسی تنہائی کا شکار مولانا ذاتی مفادات کی اینک اتار کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے وزیراعظم کی ماون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس ساشکوان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ مولانا کا خطاب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے دلبرداشتہ رویے اور مایوسیوں کا اظہار تھا پہلے دن کہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں مخلص نہیں تو قوم سے کیا وفاں نبھائیں گے حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم کی اقوام متحدہ کی تاریخی تقریر نے مولانا کے مذہبی کارڈ، بیانیے کو پنکچر اور دھرنے کے مقاصد کو زمین بوس کر دیا ہے معاون خصوصی نے کہا کہ مولانا خود فریبی سے نکلیں عوام کو تنگ نہ کریں آپ سازش میں ناکام ہو چکے ہیں عام انتخابات میں ریجیکٹ ہونے والے جتھے کی صورت حقیقی عوامی منڈیٹ کی توہین اور جمہوری نظام پر حملہ آور نہ ہو سیاسی تنہائی کا شکار مولانا ذاتی مفادات کی اینک اتار کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نئے پاکستان کا تشخص پوری دنیا میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے